موسیقی گوہانہ پہنچے روڈویز جائنٹ ایکشن کمیٹی کے راج پردان دلبیر کرمانہ نے کہا گوہانہ پہنچے روڈویز کرمچاریوں کی مانگو کو لے کر پردیش بھر میں روڈویز کا چکہ جام کیا رہے گا اس میں پردیش کی سب ہی انہوں نے شامل ہوں گی دلبیر کرمانہ نے پریبان منتری کشن پوار کے اس بیان کو جھوٹ کا پلندہ بتاتے گا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ روڈویز میں اٹھارہ سو بسے شامل کی جائیں گی مگر حیرانی کی بات ہے کہ آج تک ماتر دو سو بسے ڈپووں میں اور سب ڈپووں میں شامل کی جائیں لیکن ابھی کہیں دو سو بسے نظر بھی نہیں آ رہی منتری یونینیوں کے ساتھ ٹیبل پر کچھ بات کرتے ہیں اور سارفزنک منچ پر کچھ کہتے ہیں گھاٹے کا سودا بتا کر انتر راجے بسوں کو بند کرنے کا نینے کو لے کر سرکار روڈویز کو دیرے دیرے نیجی کرن کرنے پر تلی ہوئی ہے دلویر کرمانے نے کہا کہ روڈویز کرمچاری کی پانچ یونینے سنیق تروپ سے سرکار کی کرمچاری ویرودی نیتیوں کو لگاتار ویرود کر رہی ہیں چائے ویرودی پرمیٹ دینے کے وشے ہو اریانہ سرکار دوارہ روڈویز کی تعلیمیل کمیٹی کے ساتھ بار بار بات چیت کرنے کے بعد بھی اور بات ماننے کے باوجود بھی ان مانگوں کو لاغو کرنے میں آنا کا نہیں کرتی ہے اس کو لے کے روڈویز کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پانی پت میں میٹنگ کر کے فیصلہ لیا کہ دوہزار سولہ سترہ کی جو پولیسی سرکار نے رد کرنے کی بات کئی تھی جو انتر راجیہ روٹوں کے اوپر بسے بند کرنے کی بات ہے چاہے وہ دوہزار سولہ کے کرمچاریوں کو پکا کرنے کی بات ہے چاہے ورکسوپ کے کرمچاریوں کو جو ٹیکنیکل سکیل کا لاب دے کے اے سی پی سکیل دینے کی بات ہے چاہے روڈویز کا تین سال کا جو بونس ہے بقایا ان کو لے کے ہم جو سرکار نیمت برتی کرنے کے اپنے وعدے کو پورا نہیں کر رہی اس لیے اریانہ روڈویز کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پانی پت میں میٹنگ کر کے فیصلہ لیا کہ اٹھائیس تاریخ کو پردیش پر میں روڈویز کا چکہ جام کیا جائے گا اور اس چکہ جام کی جو جمعہ واری ہے وہ اریانہ سرکار کی ہے کیونکہ ہمارا کوئی چکہ جام کرنے کا شوق نہیں ہے جنتہ کو پریشان کرنے کا شوق نہیں ہے لیکن سرکار اپنے ہی کیے ہوئے وعدوں سے پیچھے اٹھتی ہے جس وجہ سے بار بار ہمیں ایسا کرنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے آج نیوز کے لئے گوھانا سے سنیل جندل کی ریپورٹ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھی گئی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں